آج میں آپ لوگ کو چکو سوالات کروں گا وہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ خدا پر بلیف رکھتے ہیں کیا آپ لوگ خدا کو مانتے ہیں کیا آپ لوگ خدا کو ایک مانتے ہیں اگر آپ کہیں گے کہ ہاں ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کا تعلق یقیناً اگر اہل کتاب سے ہے تو اہل کتاب میں اگر آپ مسلمان ہوں گے یہودی ہوں گے عیسائی ہوں گے تو آپ کون سے اہل کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہیں مسلمان والے یہودی والے عیسائی والے تو اگر عیسائی والے اگر خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا تو ایک بیٹا بھی ہے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آپ سمجھ لیں کہ آپ فرص کریں کہ آپ اگوان سامنے پیدا ہوئے تو آپ جو ہے وہ آپ کے لیے اسلام حقیں اور عیسائیت باطلیں آپ سمجھ لیں اگر آپ ویٹیکن سٹی میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے لیے عیسائیت حقیں اور اسلام آپ کے لیے باطلیں اسی لیے ایک بڑے مشہور رائٹر کا ایک جملہ نکل کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی بچے کو دیکھتے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے یہ ہندو کا بچہ ہے یہ عیسائی کا بچہ ہے بلکہ یہ غلط ہے کیوں کیونکہ یہ مسلمان کا بچہ نہیں ہے مسلمان کا تو بچہ ہے یہ مسلمان والدین کا بچہ ہے عیسائی والدین کا بچہ ہے اگر میں بچے سے پوچھوں اگر ہم بچوں کو بولیں کہ بھئی آپ ووٹ دالو تو آپ کہیں گے کہ اس میں تو سمجھ نہیں ہے کہ کس کو ووٹ ڈالیں ہے کس کو ووٹ نہ ڈالیں تو بیعی نہیں یہ ہی ہے کہ اس بچے کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ کس دین پر عمل کر رہے جو اس کو پڑھایا جارہے وہ اسی پر عمل کر رہے آپ کس خدا کو مانتے ہیں اس خدا کو جو کہ انٹیلیجن ڈیزائن کا خدا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو بنایا اب اس کا کوئی تصور اس کائنات کے اوپر نہیں ہے آپ اس خدا کو مانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے نیکی میں خوش نیکی کرنے سے خوش ہوتا ہے گناہ کرنے سے غمگین ہوتا ہے یا آپ اس خدا کو مانتے ہیں جو کہ اشعارہ مہتزلہ کا خدا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو عمل کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے ہی کرتا ہے اگر فرض کریں میں نے کسی کو قتل بھی کر دیا ہے تو یہ بھی خدا کا حکم تھا کیونکہ اس کا قتل ہونا لکھا ہوتا اور میرے ہاتھوں سے قتل ہونا لکھا ہوتا تو یہ خدا کا ہی حکم تھا یہ میں نے نہیں کیا قتل فلکر خدا نہیں کیا یا آپ اس خدا کے ماننے والے جو کہہتا ہے خدا تو مہربان ترین ہے لیکن مہربان ترین خدا اس دنیا کے اندر ہٹلر جیسے لوگ پیدا کر رہا ہے جو کہ اس پوری کائنات میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اس کائنات میں شر اور قہر نازل کر رہا ہے بیماریاں نازل کر رہا ہے یا آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں جو کہ آپ سے پیسے لے کے آپ کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے یا آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں جو کہ اپر کلاس یعنی برہامن کو جو ہے وہ اونچی ذات کا کہتا ہے اور دلت اور شوتر کو جو ہے وہ نیشری کلاس کا اور زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ان لوگوں کو آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں جو کہ کاس سسٹم پیدا کرتا ہے دنیا کے اندر اگر بزاہر طور پر ہم دیکھا جائیں تو خدا ہے کیا چیز خدا خوف ہے ذات اللہ جو خدا کو مانتے ہیں وہ اس وقت سے مانتے ہیں کہ ان کو در ہے خدا نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں اگر ہم خدا کو نہیں مانیں گے تو خدا یہ تمام نعمتیں ہم نے چھین لے گا تو خدا کو کیا خدا خوف ہے یا خدا امید ہے خدا آس ہے جن لوگوں پہ اس دنیا میں ذاتیہ ہوئی ہے ان کے لئے آس ہے خدا یا خدا جو ہے وہ نا دیے جانے والے سوالات کا جواب ہے جن چیزوں کا کوئی جواب نہیں ہے وہ ہے خدا جس مسئلہ کا حل نہیں ہو رہا ہے جس مسئلہ کا کوئی جواب نہیں ہے جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے وہ ہے خدا یا اس دور کے جو ملہدین سائنس دانیں اس خدا کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے اگر ہم دیکھیں اگر کوئی اقل مند شخص بھی کہیں کہ اگر میرے اور مرنے کے اگر خدا اگر فرض کریں خدا نہیں ہوا میرا حشر اور اس ملہد کا حشر مرنے کے بعد ایک ہی ہوگا ہم دونوں مر کے خواہ ہو جائیں گے لیکن اب فرض کریں اگر خدا ہوا میں تو کامیاب ہو جاؤں گا وہ ناکام ہو جائے گا تو کوئی بھی اقل مند شخص کبھی بھی ایسا نہیں کرتا ہمیشہ چانس کا زندگی نہیں گزارتا ہے ہمیشہ احتیاط کرتا ہے پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے اب خدا نے ناکور بھی رکھ لی ہے وہ تمام کائنات کے کام بھی انجام دیتے ہیں اس کی وجہ سے کون سا خدا جو لوگوں کو کھانا کھلانے سے تو خوش ہوتا ہے لیکن خود قہد نازل کرتا ہے اگر خدا ایک ہی ہے سب کا تو پاکستان میں تو گائے کھانا حلال ہے لیکن ہندوستان میں گائے کھانا حرام ہے کیونکہ یہ بہت مقدس ہیں آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں جو کہ قابل حابل کا قتل کر دیتا ہے لیکن اس کو کوئی سزا نہیں ملتی ہے اور تمام اولادیں اسی کی نسل میں سے ہیں اور اسی وجہ سے انسانوں میں جو قتل و غیرات کا انصر ہے وہ قابل کی وجہ سے ہیں آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں یا آپ اس خدا کو ماننے والے ہیں جو لوگوں کو پہلے زمانے میں لوگوں کو پکڑ کے غلام بنا دیا جاتا تھا اور جو ہے وہ ان کو بازار میں بیج دیا جاتا تھا تو آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں ان تمام سوالات کرنے کا مقصد میرا ہرگز نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب قسم مولد ہو جائے اور تمام مذہب صحیح نہیں ہے میرا صرف اور صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہ آپ اپنے آبا و عرزات کے دین پر چل رہے ہیں بغیر غور اور فکر کے دنیا گزار رہے ہیں صرف اور صرف ایک سوچ اپنی ایک تحریک کا آغاز کریں اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد سوچے اگر یہ کائنات بنانے والا کوئی کریٹر موجود ہے تو اس نے کوئی پیغام اپنی نمائندگی کے لیے اپنا پیغام بچانے کے لیے کسی کو بھیجا ضرور ہوگا اس کا پیغام کیا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اندھی تقلید کو بند کریں جو کہ آپ کے آبا و عرزات کر رہے ہیں تو اس کو چھوڑیں اور خود ہی غور اور فکر کر کے اس نتیجے پہنچے کے خدا ہے یا نہیں ہے